اسلام علیکم میرا نام اکاس اور آپ دیکھ رہے میرا چینل فشری سی فوڈ آج کی ویڈیو توتا مشلی کے حوالے سے جس کو پیرٹ فش کہا جاتا ہے آپ اس کو بالکل کھا سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد فیصلہ کر دیجئے گا توتا مشلی ایک سمندر کے لحاظ سے بہت ہی اہم چیز ہے جو میرین لائف ہے جو سمندر کی آورال ہیلتھ ہے اس کے لیے ایک بہت ہی اہم فیکٹر ہے اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں بہت خوبصورت مشلی ہے اس میں ایسے ایسے کلر ہیں جس کو دیکھ کے بندہ حیران ہو جائے اور اگر اس کا جب آپ مو دیکھیں گے اس کا توتے کی چون جیسے ہوتا ہے اس لیے اس کو پیرٹ فش کا نام دیا گیا اچھا اس کا سمندر میں اصل کام کیا ہے یہ جو کورل لیفز کے اوپر کائی لگ جاتی ہے عام زبان میں جس کو کائی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو الگی کہتے ہیں جو سمندر میں گرین کلر کی کائی آجاتی اکثر آپ نے شاید سمندر میں دیکھا ہو یہ 90% اپنے دن کا ٹائم اس کو کھانے میں لگاتی ہے اگر یہ اس کو نہ کھائے تو وہ پورے سمندر میں پھیلے گا آپ کی پوری مرین لائف جتی مشلیاں ہے وہ وہاں سے یہاں تو چلی جائیں گی یہاں وہ پانی ان کو مار دے گا تو یہ مشلی پورا دن اپنا سمجھنے 24 میں سے 23 گھنٹے وہ کھاتی ہے تو وہ پانی کو ساف کرتی ہے جس طرح اللہ تعالی نے ویل مشلی کو پیدا کیا اور وہ اپنے گل سے جو پانی ڈسچارج کرتی ہے انہیل کر کے اور جب وہ ایکزیل کرتی ہے نکالتی ہے تو وہ اصل میں پانی کو ریفائن کر رہی ہوتی ہے تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی چیز بینہ مقصد کے پیدا نہیں ہوئی اس دنیا میں لیکن بدقسمتی سے پاکستان علم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو پکڑ لیں اور کھا بھی رہیں اچھی طریقے سے ذائقے میں بے شک بہت اچھی مشلی ہے لیکن بہت سارے ملکوں میں اس کو پکڑنا ایلیگل ہے اس میں سر فیرز امریکہ تو اگر آپ کبھی شکار پہ جاتے ہوں تو اگر یہ مشلی آپ کو لگ جائے تو بے شک اس کو واپس پھیکئے گا یہ اصل میں کوریل ریف کلینر کہلاتی ہے کوریل وہ چیزیں جو آپ کے سمندری نیٹ کو بہت زیادہ جس کی ضرورت ہے ہمارے سمندر کو اور کوریل کے اوپر سمندری کا ہی لگ جاتی ہے جو ایل جی کی شکل میں آتی ہے تو یہ اس کو کھا کے کوریل کو کلین کرتی ہے اچھا اس کا ایک اور بہت اہم فیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو یورپ سائٹ پہ یا کچھ بدوتی سان میں بھی ایسے بیچیس ہیں جس میں وایٹ سینڈ ہوتی ہے یہ تقریباً ایک سال میں سات سو بیس کیلو وایٹ سینڈ ڈسچارج کرتی ہے فضلے کی شکل میں اور وہ بلکل فائن سینڈ ہوتی ہے جو ریت ہوتی ہے سمندری وہ بہت ساری سمندری جو مخلوق ہیں وہ ہی پیدا کرتی ہیں اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ ریت کہاں سے آتی ہے تو اس میں سے ایک مچھلی یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ سمندر کو نقصان پہنچاتی ہے وہ سٹار فیش ہے سٹار فیش کو بھی یہ پیرٹ فیش کھاتی ہے تو ہماری گورنمنٹ کو بہت ضروری ہے کہ وہ ہمارے مچھیروں کو اور جتنے بھی ماہیگیر ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرے کہ کم سے کم اس مچھلی کو نہ پکڑے ہم اس کو پکڑ کے اپنا نقصان خودی کرتے ہیں اپنے سمندر کو خراب کر رہے ہیں اور اپنی میرین لائف کو خراب کر رہے ہیں اس مچھلی کو کھانے کے نقصانات بھی ہیں جب یہ ایک مچھلی اپنی پوری زندگی کائی کھاتی ہے پانچ سے سات سال اس کی عمر ہوتی ہے اور یہ کائی کھا کے ہی زندہ رہتی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو شوق سے کھاتے ہیں کہ بہت ٹیسٹی مچھلی ہے تو برائے مربانی اس کو نہ کھائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ